مضمون جنہ سائنس باب نمبر آٹھ کرنٹ الیکٹری سٹی بچو آج ہم اس کا سوال نمبر چھے کریں گے مثال دے کر پوٹینشل ڈیفرنس کی وضحات کیجئے اس کے یونٹ کی تعریف کریں پوٹینشل ڈیفرنس بیٹری ایک کولم چارج کو جتنی انرجی مہیا کر سکتی ہے وہ اس کا پوٹینشل ڈیفرنس کلاتا ہے فرض کریں کہ کسی کنڈکٹر میں مدرجہ زیل شکل کے مطابق کرنٹ بے رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک شکل ہے جس میں بیٹری اٹیچ کی ہوئی ہے اور اس میں الیکٹرونز فلو کر رہے ہیں اور ایک کنڈکٹر بھی لگا ہوا ہے پائپ میں بہتے بہنے والے پانی کی مثال کنڈکٹر میں بہنے والے کرنٹ کو پائپ میں بہنے والے پانی کے مماثل سمجھا جا سکتا ہے پوزیشن یہ شکل کو دیکھیں یہ اس میں اے اور بی پوزیشن ہے پوزیشن اے پر پانی اونچی سطح پر ہے جبکہ پوزیشن بی پر پانی کی سطح نیچی ہے اس صورت میں پانی اے سے بی کی طرف بہے گا جب دونوں طرف پانی کی سطح برابر ہو جائے گی تو پانی بہنا بند ہو جائے گا اب پانی کا بہاؤ جاری رکھنے کے لئے ایک پمپ لگانا پڑے گا یہ دیکھیں اے اوپر ہے بی نیچے ہے تو یہی بتایا گیا ہے کہ جب پانی کی سطح برابر ہو جائے گی تو پانی بہنا بند ہو جائے گا مزید اگر پانی کا بہاؤ کرنا ہے تو ہمیں پمپ لگانا پڑے گا پمپ پانی کو بی سے اٹھا کر اوپر لے جائے گا اور پائپ اے میں ڈال دے گا اس طرح پانی کا بہوجاری رہے گا پانی اے سے بی کی طرف اس لئے بہتا ہے کہ اے پر پانی کی سطح بی کی نسبت اونچی ہے بیٹری بھی پمپ کا کام کرتی ہے بیٹری میں کیمیکل ریاکشن الیکٹرونز کو پوزیٹیو ٹرمینل سے نیگٹیو ٹرمینل پر منتقل کر دیتا ہے اسی طرح نیگٹیو ٹرمینل پر جمع ہونے والے الیکٹرونز کی پوٹینشل انرجی بڑھ جاتی ہے اور اس انرجی سے الیکٹرونز بیرونی سرکٹ میں نیگٹیو سے پوزیٹیو ٹرمینل کی طرف چلتے ہیں جب الیکٹرونز پوزیٹیو ٹرمینل پر پہنچتے ہیں تو ان کی پوٹینشل انرجی کم ہو جاتی ہے بیٹری دوبارہ ان کو نیگٹیو ٹرمینل پر دھکیل دیتی ہے اس کے لئے مطلوبہ انرجی کیمیکل ریاکشن فرام کرتی ہے کنونشل کرنٹ کے حوالے سے بات کریں تو سرکٹ میں کرنٹ پوزیٹیو سے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف بہتا ہے اس لئے پانی کی طرح پوزیٹیو ٹرمینل پر چار کی پوٹینشل انرجی کی سطح نیگٹیو ٹرمینل کے نسبت انچی ہوتی ہے پوٹینشل انرجی کی سطح کو صرف پوٹینشل بھی کہا جاتا ہے کرنٹ زیادہ پوٹینشل سے کم پوٹینشل کی طرف بہتا ہے کرنٹ کا بہو جاری رکھنے کے لئے چارجز بیٹری سے انرجی حاصل کرتے ہیں اور سرکٹ میں گزرتے ہوئے یہ انرجی خرچ کر دیتے ہیں بیٹریوں کو انرجی بہام پھنچانے کے لئے استعداد مختلف ہوتی ہے یہ بیٹری کے پوٹینشل ڈیفرینس پر منصر ہوتی ہے بیٹری ایک کلم چارج کو جتنی انرجی مہیا کر سکتی ہے وہ اس کا پوٹینشل ڈیفرینس کلاتا ہے پوٹینشل ڈیفرینس کو وولٹیج بھی کہا جاتا ہے پوٹینشل ڈیفرینس کا یونٹ وولٹ وی سرکٹ میں دو نکات کے متوازی وولٹ میٹر لگا کر پوٹینشل ڈیفرینس وی کی پمائش کی جا سکتی ہے بچے ہمارا سوال نمبر چھے کا آنسر مکمل ہو گیا ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ